آپ گائے رکشہ کی بات کرتے ہیں گاؤ رکشہ کی بات کی مسلمان کو گائے اپنا رچھے میرا ماننا ہے دیکھیں میڈم یہ 80% ہندووں کا دیشہ ہندو کسی جیو کو اپنا گائے ماں کہہ رہے ہیں ماں کہہ رہے ہیں جیسے ہم کسی کو ماں کہتے ہیں تو سنسار میں سب چیزیں چھوٹی جاتی ہیں ماں کے سامنے کیا ہم ہندو بھائیوں کے لیے ماں کی رچھا نہیں کر سکتے یونیفارم سیبل کورڈ آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے اگر ہم اپنے تریڈیشنل وے میں ہم سوچتے ہیں اپنے دیش کے اندر تو میرا ماننا ہے کہ سب کا کلچر اپنا خود کا کلچر ہوتا ہے اس کلچر کو مینٹین کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیش کے اندر جو سب کو کامن فالو کرنا چاہیے لیکن کوئی چیزیں ایسی جو بہت ہانکارک ہے دیش کے لیے اب چائلڈ میریج کو ہر دھرم کے اندر کی چائلڈ میریج کہیں نہیں ہوگا سب کی ایج برابر میں جیسے مسلمانوں کے اندر چودہ سال ہی ایج ہے اس کی کچھ چیزیں ایسی جہاں ہم کو یونیفارم کرنا پڑے گا میرا کچھ جگہ ان تریڈیشن کو کسٹمز کو ہم کو فالو کرنے دینا پڑے گا آپ نے دھرم پریورتن کے بارے میں بھی کہا ہے ہندو کتان کے اندر جو ٹاپک جو بحث کا بنا ہوا ہے خاص کر کہ ہندو اور مسلم کے میریج کے بیچ میں ہے اور یہی سے بڑا اچھا ورڈ کوائن کر لیا گیا ہے جب دو لوگ میں لب ہوتا ہے سادیاں ہوتی ہیں تو اس میں مومنٹ ون سائیڈٹ کے ہو رہا ہے اگر ایک دھرم چھوڑ رہا ہے مطلب اُس دھرم کو چھوٹا مانا گیا اور دوسرے دھرم کو بڑا مان کے وہاں گیا کوئی ایک نے اپنے دھرم کا تیاق کیا دوسرا اپنایا تو ایسا نہیں ہونے چاہیے میرا مطلب یہ تھا